بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو جابز ایم سی کیوز پیج اینڈ یوٹیوب چینل فرینڈز ہم نے ایک سیریز شروع کیا تھا پنجاب پولیس کنسٹیبل ٹیسٹ پرپیرشن کا اور یہ حل شدہ پیپر سے لیے گئے ہیں اور یہ اس کا پارٹ فائف ہے اس کے چاروں پارٹ آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں اور اس کے لنکس جو ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر کسی نے نہیں دیکھے تو کیونکلی اسے بھی دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اس کے علاوہ فرینڈز چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو چاند پر پہنچنے والے پہلے انسان کا نام کیا تھا اس کا نام نیل آرم سٹرانگ تھا نیل آرم سٹرانگ جو ہے یہ ایک امریکی ماہر فلکیات تھا نیل آرم سٹرانگ نے بیس جولائی انیس سو انتر کو چاند پر قدم رکھا اس کے بعد نیکس جو قیسچن ہے کہ پاکستان کی پہلی میجر جنرل خاتون کا نام کیا تھا پاکستان کی پہلی میجر جنرل جوتی شاہدہ ملک تھی اس کے علاوہ دوہزر دو میں شاہدہ ملک کو پاکستان کی پہلی خاتون میجر جنرل بنایا گیا شاہدہ بازشاہ کو پاکستان کی دوسری میجر جنرل بنایا گیا دوہزر پندرہ میں جوہر نگار جوہر کو پاکستان کی تیسری میجر جنرل بنایا گیا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ دوران جنگ آپ سلم کا علم کس رنگ کا ہوتا تھا سفید رنگ کا ہوتا تھا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ تحریک خلافت کا آغاز کس نے کیا تحریک خلافت کا آغاز محمد علی جوہر صاحب نے کیا تحریک خلافت کو انڈین مسلم مومنٹ بھی کہا جاتا ہے تحریک خلافت کا آغاز انیس سو انیس میں ہوا اور انیس سو چوبیس میں یہ تحریک ختم ہوئی اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ تحریک خلافت کا آغاز کس نے کیا تحریک خلافت کا آغاز محمد علی جوہر صاحب نے کیا اور تحریک خلافت محمد علی جوہر اور شوقت علی جوہر دونوں بائیوں نے شروع کی اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پہلی آذان کس صحابہ نے دی پہلی آذان حضرت بیرال رضی اللہ عنہ نے دی بلال رضی اللہ عنہ کا پورا نام بلال بن ربا رضی اللہ عنہ تا اس کے بعد نیکس پیسچر ہے کہ سب سے پہلے آذان دینے کا مشورہ کی صحابی نے دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سکھ نبی کو اسلام قبول کیا حضرت حمضہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سکھ نبی میں اسلام قبول کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں بہتر تھے کہ اس نے کل عام اسلام مسلمانوں کو کہا کہ آج سے آپ کل عام آذان کریں گے کل عام عبادت کریں گے تو سب پہلی آذان عمر رضی اللہ عنہ کی مشورہ پر دی گئی اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ کیٹو کی انچائی کتنی ہے کیٹو کی انچائی جو ہے آٹھ ہتار چیسو گیارہ میٹر ہے کیٹو کو ماؤنٹ گوڈوین آسٹن بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کیٹو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے اس کے علاوہ کیٹو پاکستان کے سب سے بلند ترین چوٹی ہے نیکس پیچن ہے کہ وہ پرندہ کونسا ہے جو بچوں کو دودھ پلاتا ہے چمگادر ہے اور چمگادر ایک میمالیا ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ توبتالنسوخ کس کی تحریر ہے یہ ڈپٹی نظیر احمد کی تحریر ہے اور توبتالنسوخ اٹھار سوستانوی مسلمانوں کی حالت پر لکی گیا ناول ہے نظیر احمد دہل بھی کا یہ ناول توبتالنسوخ انیس سو چتیس میں پہلی بار شایع ہوا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ سب سے بڑا سمندر کونسا ہے سب سے بڑا سمندر جو ہے پیسیفک ہے اس کے علاوہ اس کی میں نے ایک شارٹ ٹرک جو ہے وہ اپنے پیچ پر شیع کی ہوئے ہیں پیسہ جو ہوتا ہے پی اے آئی ایس اے یہ اس کی شارٹ ٹرک ہے پی کی مطلب ہے پیسیفک آئی کی مطلب ہے پیسہ اے کے مطلب ہے ایٹلینٹک آئی کی مطلب ہے انڈین اس کے بعد اس کا مطلب ہے سوترن اس کے بعد اے کا مطلب ہے ایریکٹیک یہ اس کا شارٹ ٹرک ہے پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے گہرا سمندر ہے پیسیفک کا مطلب ہے پر آمن اس سمندر کی زیادہ گہرائی ابھی تک 10,911 میٹر نہ پی جا سکی ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی نہر کونسی ہے نارا ہے نارا نہر سکر بیراج پر بنائی گئی ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ نواب سراج الدولہ کا تعلق قصو بھی سے تھا بنگال سے تھا اور مرزا محمد سراج الدولہ بنگال کی آخری آزاد نواب تھا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ کونسا ہے وہ مرکری ہے اور جیوپیٹر سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پہلی مسلم ریاست کی بنیاد کہا رکھی گئی یہ مدینہ منورہ میں رکھی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسلم ریاست کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب ہوا یہ نینٹین درستکس میں ہوا نواب خاجہ سمیع اللہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر کا نام سر سلطان محمد شاہ یعنی سر آغا خان سوئیم ہے اس کے بعد نیکس پیچھن ہے کہ پاکستان سینٹ کے پہلے چیئرمین کون تھے حبیب اللہ خان پہلے چیئرمین تھے اس کے بعد پاکستان کے موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سجرانی ہیں صادق سجرانی نے بارہ مارچ 2018 کو چیئرمین سینٹ کا حلف اٹھایا صادق سجرانی پاکستان کے آٹھوے چیئرمین سینٹ ہیں اس کے بعد پاکستان کب مارچ وجود میں آیا 14 اگس 1947 کو اس کے بعد نیکس پیچھن ہے کہ سوم کے لغوی معنی کیا ہے روک لینا روزہ جو ہے دو ہیجری کو فرض ہوا اس کے بعد نیکس پیچھن ہے کہ جنگ ازادی کب لڑی گئی یہ 1857 میں لڑی گئی اس کے بعد نیکس پیچھن ہے کہ پاکستان کے موجودہ صدر کا نام کیا ہے عارف علوی ہے پاکستان کے موجودہ صدر عارف علوی پاکستان کے ناؤ سپٹیمبر 2018 کو صدر پاکستان کا حلف اٹھایا عارف علوی پاکستان کے تیرے صدر ہیں اس کے بعد نیکس پیچھن ہے کہ اسرائیفیل فرشتہ کا کیا کام ہے وہ سور پونکے گا اس کے بعد نیکس پیچھن ہے کہ 1946 کے عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے کتنے وزراشات ملتے ہیں پانچ وزراشات ملتے ہیں مسلم کے پانچ وزرائیفیل فرشتہ کا کیا کام ہے آئی آئی چندر ریگر عبدالرب نشتر غزنفر علی خان آو چھو گیندر نات منڈل شامل تھے اس کے بعد نیکس پیچھن ہے کہ خیبر پختنخواہ کا پرانا نام گیا ہے سرحد جو ہے خیبر پختنخواہ کا پرانا نام ہے اور پندرہ اپریل دو ہزار دس کو پاکستان کا صبح سرحد کا نام بدل کر خیبر پختنخواہ کر دیا گیا اس کے بعد نیکس پیچھن ہے کہ قانون ازادی ہند کب منظور ہوا اٹارہ جولائی انیس سو سینٹالیس کو منظور ہوا قانون ازادی ہند انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ انیس سو سینٹالیس کو اٹارہ جولائی انیس سو سینٹالیس کو منظور کیا گیا اس دن تیپ آیا گیا کہ پاکستان ایک الگ ملک ہے اور اسے الگ شناخت دی جائے اور اس کی سرحد کی نشاندہ ہی کی جائے فرنڈز یہ تھی آج کی میرے پاس ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوستوں کو بھی انوائٹ کیجئے گا کہ وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل جوب دنکی کیوز کو سبسکرائب کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا ایڈ من عارف کنگ کے ساتھ اللہ حافظ